پنجاب پھر میں جیلوں کی سیکیورٹی بڑھانے کے کامات جاری قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے میک مید اکلا پنجاب نے آئی جیل خانہ جات کو ہیدائیت کی ہے مزید ہیدائیات بھی جاری کر دی گئی سیکیورٹی ترٹس ہیں فوری طور پر جیلوں کے سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کیا جائے جیلوں میں ملاقاتوں اور دوروں کو دو ہفتوں کے لیے منسوخ کیا جائے پنجاب حکومت نے وزیراعلا خیبر پختوں خوالی امین گنڈا پھر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالا جیل آنے سے بھی روک دیا ڈیپٹی سیکیورٹری جیوڈیشنل پشاور کو خط کے ذریعے سہتحال سے آگاہ کیا گیا ہے جیلوں کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے محکمہ داخلہ کائی جیل خانہ جات کو مراسلہ دو ہفتوں کے لیے ملاقاتیں اور دوریں منسوخ کر دیے گئے وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈا پھر کو ڈیالا جیل آنے سے روک دیا گیا آئی جیل خانہ جات کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ ڈیالا جیل، اٹک جیل، میاں والی جیل اور ڈیجی خان میں سیکیورٹی تھریٹس ہیں مختلف انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے تھریٹ الارٹس سے آگاہ کیا دہشتگر گروپ ملک دشمن نناصر کی مدد سے ٹارگیٹڈ حملے کر سکتی ہیں ان کا مقصد امن امان کی صورتحال خراب کرنا اور انار کی پھیلانا ہے مراسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ صورتحال کا تقاضہ ہے کہ جیلوں میں بلا تاخیر اقدامات کیے جائیں آئی جیل خانہ جات پنجاب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیلوں میں سرچ آپریشن کیا جائے دو ہفتوں کے لیے جیلوں میں ملاقاتیں اور دوریں منصوب کیے جائیں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پنجاب حکومت نے وزیرعالہ خیبر پکتونخوا علی امین گھنڈاپور کو ڈیالا جیل آنے سے روک دیا ڈپٹی سیکیٹری جوڈیشل کے پی کے کو خط کے ذریعے صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے بانی پیٹھی آئی سمیت ڈیالا جیل میں بند تمام قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ہے وزیرعالہ کا ڈیالا جیل آنے مناسب نہیں علی امین گھنڈاپور اپنا دورہ منصوب کرتے